سوتروں کے حوالے سے خبر آئی کہ این آئی اے نے بریٹن، امریکہ اور کینیڈا میں بھارتیہ دوتا واسوں پر حملہ کرنے والے چوبیس آروپیوں کی پہچان کر لی انیس مارچ کو لندن میں ایک ویروت پردرشن کے دوران بھارتیہ ہائی کمیشن کو نشانہ بنا گیا تھا جس کے بعد این آئی اے کی ایک ٹیم نے لندن کا دورہ کر حملے سے جڑے کئی ثبوت اکٹھا کرنے کا دعویٰ کیا تھا سوتروں کے مطابق جانچ ایجنسی نے بھارتیہ ہائی کمیشن پر حملے کے پانچ ویڈیو جاری کر لوگوں سے حملہ بروں کی پہچان کرنے کی اپیل کی تھا سوتر یہ بھی پتاتے ہیں کہ اس دوران ساڑھے سات سو سے زیادہ پون آئے تھے جن کی مدد سے پندرہ حملہ بروں کی پہچان کی گئی اس کے علاوہ پانچ خالستانی سمرتھکوں کی بھی پہچان کرنے کا دعویٰ کیا جارہا ہے جن پر دو جولائی کو امریکہ کے سین فرانسسکو میں بھارتیہ وانچک دوتاواز پر حملے کار اوپ ہے اسی طرح کینیڈا میں بھارتیہ دوتاواز کو نشانہ بنانے والے چار حملہ بروں کی بھی پہچان کی گئی سوتروں کے مطابق جن چوبیس لوگوں کی پہچان کی گئی وہ برٹن اور کینیڈا کے ناغرک ہی جس کے بعد بھارتیہ ایجنسیاں ان دیشوں سے سمپرک کر ان کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی تیاری میں جڑ گئیں ادھر پشیمی میڈیا کے مطابق فرانس نے افریقی دیش نائجر میں حراست میں لیے گئے اپنے ناغرکوں کو چھوڑنے کی چیتاونی دے دی نائجر میں ہوئے تختہ پلٹ کے بعد وہاں کی سینہ نے آٹھ ستمبر کو فرانس کے راجدود سمیت کئی ناغرکوں کو حراست میں لے لیا تھا کیونکہ فرانس نے افریقی دیش نائجر سے اپنی سینہ ہٹانے سے انکار کر دیا تھا پشیمی میڈیا کے مطابق نائجر کی سینہ نے فرانس پر دباب بنانے کے لیے کچھ روز پہلے ان کے راجدود سمیت کئی فرانسی سی ناغرکوں کو حراست میں لے لیا 26 جولائی سے ہی نائجر کی ستہ پر وہاں کی سینہ کا قبضہ اور 1960 تک نائجر پر شاسن کرنے والے فرانس کے ڈیرڈ ہزار سینک اب بھی وہاں تینات جنہیں وہاں سے ہٹانے کے لیے نائجر کی سینہ سام دام گند بھید کی نیتی اپنا رہی ہے ادھر انڈیا اور بھارت کے نام پر جاری بیواد کے بیچ لوجسٹکس کمپنی بلو ڈارٹ نے اپنی پریمیم سیوہ ڈارٹ پلس کا نام بدل کر بھارت پلس کر دیا کمپنی نے اس فیصلے کو میل کا پتھر بتایا اور امی جتائی کہ اس سے بھارت میں اسے فائدہ پہنچے گا بلو ڈارٹ ڈکشن ایشیا کی بڑی لوجسٹکس کمپنیوں میں ایک مانی جاتی ہے اس پیج آر بی آئی نے پروپٹی کی دستاویز لٹانے کو لے کر نیا نیم جاری کر دیا جس کے مطابق لون چلنا کے سکانے کے بعد کسی بھی بینک سے پروپٹی کی پیپر واپس لینے کے لیے دھکے نہیں کھانے پڑیں گے کیونکہ آر بی آئی کے نیا نردیش کے مطابق تیس دنوں کے بھیتر اگر بینک پروپٹی کی دستاویز نہیں لٹائے گا تو اسے پانچ ہزار روپے پرتی دن کے حساب سے ہرجانہ دینا ہوگا یہ نیم ایک دسمبر سے لاغو ہوگا جس کے بعد دلیت سمدائے کے لڑکے کے ساتھ مارپیٹ کی گئی پیڑٹ نے آروپ لگایا ہے کہ جب اس نے آروپیوں کو سرکاری زمین پر قبضہ کرنے سے روکنے کی کوشش کی تو مارپیٹ کے بعد اس کے اوپر پیشاپ کر دیا گیا پیڑٹ لڑکے کی شکایت کے بعد پولیس نے آروپیوں کے خلاف معاملہ درج کر دیا مندر پردیش کانگریس نے اس گھٹنا کے بعد سوشل میڈیا پلاتفارم ٹوٹر پر مکہ منطری شیوراد سنگھ سے قانون ویوستہ پر سوال کیے ادھر اتر پردیش کی بولنچہر پولیس نے مدھڑ کے بعد بندماشوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا پولیس نے دو بدماشوں کو مدھڑ کے دوران جبکہ ان کے ایک فرار ساتھی کو باد میں پکڑنے کا دعویٰ کیا پولیس کے مطابق ایک دن پہلے شہر میں ہوئی ایک لوپ کی گھٹنا کے بعد پولیس کی ٹیم وہاں گاڑیوں کی چیکنگ کر رہی تھی اور پولیس نے دعویٰ کیا کہ اس بیچ لوٹی گئی اس کار کے نمبر والی گاڑی سامنے سے آتی تکھی جسے انہیں روکنے کی کوشش کی پولیس نے بتایا کہ وہ کار سوار بھاگنے لگے اور ان کا پیچھا کرنے پر دوست پور پلائی اوور کے پاس ان سے مدھڑ ہوئی جس میں پولیس کی گولی لگنے سے دو بدماش گھائل ہوئے جبکہ ان کا ایک ساتھی بھاگ نکلا جسے بعد میں گرفتار کرنے کا پولیس نے دعویٰ کیا پولیس نے بتایا کہ پکڑے گئے تینوں بدماش لوگوں سے لفٹ لے کر انہیں لوٹ لیتے تھے پولیس نے اسی طرح ایک دن پہلے شہر سے لوٹی گئی اس کار کو بھی برامت کرنے کا دعویٰ کیا